موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم حاضرین و سامین رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر خوبصور پرگام خلاست القرآن لے کر آپ کا میزمان سید اجازہ منگلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج چار رمضان المبارک اور یہ خوبصورت ساتھ ہیں قرآن کا نور رمضان کا نور آج پانچمیں پارے کے اندر اور پانچمیں پارے کے بعد چھٹے پارے کے پانچ رکو جو خلاصہ ہے میں ابسٹریکٹ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں خصوصا میری یہ خواہش ہے میری یہ درخواست ہے ماں بہنوں بیٹیوں سے کہ الحمدللہ ہر گھر کے اندر ایم فل اسکالر موجود ہیں اے اور ماسٹرز ہماری بچیاں موجود ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے اندر تو وہ اللہ کرے قرآن کے اندر بھی غوتہ ظن ہوں قرآن پاک کے اندر سورہ ہے سورہ نسا اس کے نام سے آپ جانتے ہیں اور یہ جو پانچمیں پارہ ہے اس کے اندر خواتین اسلام کے عوالہ سے بہت خوبصورت ذکر ہے ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے ان کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کے جو حقوقیں ان کو دیے گئے ہیں اور خصوصی طور پر اس پانچمیں پارے کے اندر اگر آپ اس سے پچھلی آیت دیکھیں تو ہے قرآن پاک کے اندر بندہ جیلس ہوتا ہے کہ فلان کے پاس اتنی چیزیں میرے پاس نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں وہ جس کے جو چاہے عطا فرما دے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا پھر آگے فرما دیے ہاں سپر وین کس کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو سپر وین یہ دی گئی ہے کہ وہ لک آفٹر کریں وہ ان کی نگہ داشت کریں وہ ان کے نان نفکے کا خیال رکھیں اور خواتین کے لیے کیا ہے یہ وہ شانے ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ وہ ٹائٹل ہیں جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے یہ وہ تقسیم ہے اسنا تقسیم ہو رہی ہیں جو ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بلا تفریقِ قبیلہ بلا تفریقِ رنگ و نسل اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اس پہ اتریں گے انہیں یہ سعادتِ نصیب ہوں گی فالصالحات قانتات حافظات ناظرین اکرام پھر اس کے اندر آدابِ معاشرت میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے کنفلکٹ ہے کلیش ہے اور بات بگڑنے تک آ چکی ہے قرآن کہتا ہے مرد کی طرف سے بھی ایک حاکم آ جائیں اور عورت کی طرف سے بھی حاکم آ جائیں وہ حاکم کیا کرے وہ وکیل بنے نا نا وہ فیصلہ کرے اگر ان کا نباہ ہو سکتا ہے اگر ان کا نباہ نہیں ہو سکتا تو ان کے اندرمیان تفریق کروا دی جائیں ناظرین اکرام مختصر باتیں کر رہا ہوں کچھ آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں وہ سماں کیسا زیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے اب یہ قرآن کی آیت ہے فَقَعِفَ اِذَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّا میرے ان پروفیسرز حضرات سے بھی میرے ان لیکچرزز سے بھی یہ میرے الفاظ ہیں میرے ان سٹوڈنٹس سے بھی ہیں میری مہوں بہنوں بیٹیوں سے بھی ہیں پڑھیں قرآن میں شانِ مصطفیٰ پڑھئے پانچمیں پارے میں میرے نبی کی شان فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب اللہ سب کو جمع کرے گا اور اس کے بعد فرمائے گا اے نبی ہم نے آپ کو ان سب پر گواہ بنایا ہے اللہ کے نبی نبیوں پر گواہ اللہ کے نبی کی امت امتوں پر گواہ ہوگی کیا ٹائٹل ہے کیا خوبصورتی ہے اللہ کے طرف سے حضور کے توصل سے ہمارے لیے ناظرین کرام اس کے بعد فرمایا اے نماتکونو یدرکم الموت آپ نبی سکتے موت سے جہاں بھی جاؤگے موت تمہیں پا لے گی یہاں تک فرمایا ولو کنتم فی بروجی مشیدہ آپ شیشوں کے اندر بھی ہوں تو یہ بڑے بڑے برج وہ بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے کیونکہ موت مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے تم مخلوق ہو تمہارا خالق اللہ ہے تمہیں جوانی دینے والا تمہیں زندگی دینے والا تمہیں حسن دینے والا وہ اللہ ہے بس آگے گزر رہا ہوں آگے قرآن کے اندر فرمایا ہاں جس نے کس نے خدا کو دیکھا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کی شان کیسی ہے اس کی زد نہیں اس کی ند نہیں اس کی مثل نہیں اس کی مثال نہیں ہاں جو یہ چاہتا ہے کہ میں رب کو دیکھوں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے من یوت الرسول فقد عطا اللہ ناظرین کرام اس سے آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا قوم کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نبی کو اپنا حاکم مان لیا جس نے اپنے سب کچھ یار کے قدموں پر قربان کر دیا فرمایا وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے روایت میں آتا ہے یہ آیت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں نازل ہوئی پھر اس سورہ پاک کے اندر قتل کے معاملات عدل کی باتیں حکمت کی باتیں اور پھر اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالی نے نماز خوف کا ذکر کیا اس سورہ پاک کے اندر نماز سفر کا ذکر ہوا اور چھٹے پارے میں پانچ میں پارے کے آخر میں اور چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالی نے اس سورہ پاک کے اندر رشاد فرمایا ان تبدو او تخفو اگر تم کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کی ذات اسے جانتی بھی ہے اسے دیکھتی بھی ہے اسے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا اور اگر تم عدل کروگے اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا یہ عیسائیت کے عقیدے کے تردید ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ نہ انہیں سولی چڑھایا گیا نہ انہیں قتل کیا گیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْيَعِ قرآن نے قدغن نہیں چھوڑی قرآن نے توڑا نہیں ہے جواب دے دیا ہے کہ نگاہیں تو اٹھاؤ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ آئیں گے قرب قیامت میں اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور کو تمام نبیوں کا سردار بنایا کہ وہ آ کر حضور کی امت اور حضور کے اس مشن کے ساتھ جڑ جائیں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لے لے کر آئے آخر میں کلالہ کا ذکر ہے اور وہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ ماں ہو نہ باپ نہ بیٹے نہ اوج کچھ بھی نہیں وہ دنیا سے چلے گیا اکیلا تنہ تنہا تو اس حوالہ سے قرآن کے اندر وراست کے تقسیم اس چھٹے پارے کے سورہ نساء کے آخر میں ہے تفصیلا لازمی پڑھئیے گا آخری میسے دے رہا ہوں ماں بینوں بیٹیوں کے لیے خصوصاً والدین کے لیے اپنی بچیوں کو وراست سے معلوم نہ کریں رمضان بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے رحمان بھی وہی ہے معبوب قدردان بھی وہی ہے ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا دعا کریں اللہ تعالی رمضان کی برکتے نصیب فرمائے آخری لمحاتیں دعا کے لیے ہاتھ پھیلالیجئے اللہ تعالی میری اور آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اللہم صلی وسلم دائما نابدہ علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا اکرم الخلق مالی من علوذو بھی جس نے امام بوسیر کو شفاہ عطا فرمائی اے میری اللہ ہمیں بھی شفاہ عطا فرمائے جس نے حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما جس نے حسین کریم کو اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ راتوں کو قرآن دن کو رمضان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وآلہ 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 موسیقی